لیڈیز کو رات کو لیٹ نائٹ نہیں رکھنا چاہیے میں جاتی ہوں زمان پر کو وہ کہتے ہیں فلانی فلانی سننے کے بعد میں سوچتے ہیں کہ یہاں ہی دوسرے آدمیوں کے کیمپوں میں جا کے بیٹھی رہتی ہیں اور وہاں پہ وہ سال تھوڑی ہے ہمارا بچہ اسلام کم ناظرین ناظرین جیسا کہ آڈیو ویڈیوز کا سیزن ہے آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو پہننے کو کچھ نہ ہو آپ کے لیے آڈیو ویڈیوز آویلیبل ہیں آپ باہر آٹا ڈھوننے کے لیے جائیں گے آٹا نہیں ملے گا لیکن آڈیو ویڈیوز آویلیبل ہیں اب موجودہ جو نئی دو آڈیوز لیگ ہوئی ہیں ان میں چار خواتین بات کر رہے ہیں زمان پارک کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ پہلے خود سنیں اس سے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والی آڈیوز سنیں جس میں سمیرہ ایم پی ہیں پی ٹی آئی کی اور وہ بات کریں شنیلہ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی کی ان دونوں کے پہلے آپ گفتگو سنیں ملک کا بھلا کرنے کے لیے سارے 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 سرسنیشن کرتے ہیں بس 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 اللہ کا شکر ہے آج ہی میری صادی آنٹی سے بات ہوئی کیتے ہیں سو کاغائے پو لڑکی میں نے کبس اب میں بس نہیں ہو سکتا میرا دل نہ تکھاؤ میرا دل نہ توڑو یہ میں ہونے نہیں دوں کی یہ نہیں بہت میں نے کہا صادی آنٹی بس طبی سرحلل یہ ہی لگ رہے ایسی ٹھیک ہے سارے میں بیٹھ بات رہا ہوں سارج بتاؤ اچھی بڑت تکونت اپنی زندگی بزارو اور اپنے بچے پھالو اپنے مینہ کا پک راؤ اور اپنے پیسے کماؤ اور لیٹرلی ایک کچھ کھا رہے اتنے بڑے 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 ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون پر بات کریں جی تو ناظرین گھر کے سکون کی بات ہو رہی ہے یہ جو سیاسی گہمہ گہمی ہے یہ جو زمان پارک میں صورتحال چہہ رہی ہے جو پی ٹی آئی کی ایم پی اے وہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح اس میں کوئی چھنی پڑا ہم ملک کے لیے جاتے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم میں نہیں جانا چاہیے وہاں جو جو حرکتیں وہ آپ نے اب سن لی ہیں یہ آڈیو میں مبینہ طور پر اس لیے کہوں گا کیونکہ ابھی تک اس کا کسی بھی لیبارٹری میں ان کا فرانزک ٹیسٹ نہیں ہوا اس لیے ہم اس کو مبینہ کہیں گے اور اس میں آپ نے سنی ہوگی کیا گفتگو ہو رہی ہے بل فرض دونوں سائیڈیں سوچیں یہ اگر باتیں سچ ہو تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دوسری آڈیو کی طرف چلتے ہیں جس میں نوشین پی ٹی آئی کی کارکون ہے اور ڈاکٹر یاسمین سے وہ بات کر رہی ہیں یہ آپ ملاحظہ فرمائے آڈیو تھوڑی سی آپ سے ایک دسکشن کرنی تھی اس دن آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ لیڈیز کو رات کو لیٹ نائٹ نہیں رکھنا چاہیے تو آپ یہ خواتین کیا کرتے ہیں یہ آتی شام کو ہیں دن کو آتی نہیں ہیں اور پھر یہ ساری رات نا ایک ڈیڑھ دو بجے تک وہ دوسرے آڈیو میں جا کے بیٹھی رہتی ہیں اور وہاں پہ وہ آڈیو تو میں نے آج تھوڑا سا اسی سے ڈسکاریج کیا تو وہ سارے میرے کلاب محاذ بنا رہا تھا آپ نے کہتا ہے دس پر جے کے بعد عورتیں نہ رکھیں اگر وہ اپنے رسک پر رکھیں نا ہماری طرف سے نہ رکھیں نا آپ نے تو منا کر دیا میری تنگے کر دیا اس کے باوجود وہ رکھتی ہیں کوئی مسئلہ ہوا تو پھر مکل پھر آپ سے وہ دن میں کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا ہر کسی کو اٹریکشن ہوتی کہ رات کو جائیں گے تو پھر وہ جو آتا ہے جس وقت آئے عورتیں اس وقت آنا چاہتے ہیں تو آتے رہے دن میں بھی ضرور عورتیں کوئی نہ کوئی تو آکے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی ہوتی ہے نا آپا پھر آپا کوئی تھوڑا سا دسپلن بھی تو تھوڑا سا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ان لوگوں کو بیٹا کوئی چھوڑو پھرے فوج تھوڑی ہمارا بچہ ٹھیک ہے نا کوئی بات ہی تم ذرا بس اتنی مربانی کرنا ہے کہ تو پھر چکر لگا لو ٹھیک ہے بچہ چھوڑو دفع کرو ہماری ذمہ داری تھوڑی اگر کوئی آتا ہے تو لیٹ نئے رکتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے ہم تو صرف زمان پارک میں صرف دس بجے تک کا رکنے کا کہتے ہیں اگر کوئی رکنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے ہم نہیں چاہتے یہ ڈاکٹر یاسمین راشید کی جو مبینہ آڈیو لیک آئی ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی رکنا چاہے تو رک جائے لیکن وہ اسرار کر رہی ہیں جو دوسری سائد پہ نوشین صاحب آیاں کہ یہ یہ ہوتا ہے یہ یہ چیزیں ہوتی ہے زمان پارک میں لیکن ڈاکٹر یاسمین راشید کہتی ہے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہمارے ذمہ نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو ہونے دے لیکن کوئی اپنی ذمہ داری پہ کرے ہمیں تو نہیں ہم نے صرف دس بجے کا ٹائم دیا ہے آپ اپنا تفسرہ دیں کومنٹس میں میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ ایک تو ان کا فرانزک نہیں ہوا اگر یہ ٹھیک ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے اگر یہ گلت ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے یہ آپ نے رائے دینی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ